موسیقی السلام علیکم پاکستان ڈیفنس ان آلسس میں خوش آمدید اکٹوبر فرس جسے دن چانہ کا ناشنل ڈے ہوتا ہے اس دن اپنی ناشنل پریڈ میں چانہ کی چانہ سے پہلا نون نیٹو سٹیل ٹرون جہاں متعارف کر آیا جائے گا آب ایک سکسنٹرن ون ایس جسے شاپ سوڈ کا نام بھی دیا گیا ہے یہ ایک کیریئر ویس یو کیب یعنی انبینڈ کومبیٹ ایریل ویہیکل ہے 2013 میں اس پروجیکٹ کے بارے میں نیوز نکل کے سامنے آئی تھی اور چونکہ چانہ کا ٹائپ ڈبل او ون اے کیریئر جو ہے وہ جلد ہی کمیشن ہونے والا ہے تو اس میں اس کے انڈکشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس میں ڈبل ایس تھرٹین انجن کو آئیڈ کیا گیا ہے جو کہ نون آفٹر برننگ ہے اس کے علاوہ جو ہے سی ایچ سیون کے نام سے بھی ایک سٹیل ڈرون جو ہے جانہ اس پر کٹ ڈبل اپ کر رہا ہے اس ایوک سکس ہنڈ ون ایس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ریکونیسنس کو پرفارم کرنا ہے اس کے ریزمبلنس جو ہے وہ یو ایس کے ایکس فورٹی سیون بی ڈرون سے بہت زیادہ ملتی ہے اور اس کی پرفارمنس کے بارے میں بھی یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایکس پورٹی سیون بی کے آس پاس کے قریب ڈیوٹی کو پرفارم کرے گا کچھ دن پہلے انڈیا نے اپنے ڈیولپنگ بی وی آ یعنی بی آنڈ ویجور رینج مزائل آسٹرا کا ٹیسٹ کیا تھا نائنٹی کلومیٹر کی ایکسپیکٹڈ رینج رکھنے والا یہ انڈیا کا مزائل جو ہے وہ انیشلی سکھوئی اسے تھرٹی میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے پچھلے پانچ فلائٹ ٹیسٹ کے اندر جو ہے اس نے چار سیکسس اور ایک فیلئر کو حاصل کیا ہے اس چیز کو دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ انڈیا جو ہے اس وقت میٹی اور میزائل کو حاصل کرنے کے پلان بنا رہا ہے اور اسی طرح جو ہے ریشیا سے آٹھ تھرٹی سیون کے حوالے سے بھی ایسی نیو سرکلیٹ کر رہی ہے کہ انڈیا اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے آسٹرا ان دونوں سے رینج میں ابھی کافی پیچھے ہیں لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کیسے مستقبل ماچ اپس جو ہیں وہ ویڈین ویڈیو رینج کی بجائے بھی آنڈ ویڈیو رینج میں تبدیل ہو جائیں گے تو اس لحاظ سے ان کے پاس ایک چیپ آلٹرنیٹیو جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہے گا 2020 تک اسے انڈکٹ کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے اور اس کا مکی ٹو ویرینٹ بھی جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے آخر میں ہم پرامینسٹر امران خان کی ایکٹیویٹیز پر تھوڑے سے بات کر لیتے ہیں آج 19 ستمبر کو جہاں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں جہاں ان کی سعودی پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی اگر نوڈیس کریں تو پچھلے چند مہینوں میں چھے سے سات مرتبہ جو ہے پرامینسٹر امران خان نے سعودی پرنس سے آپس میں ٹیلی فون نے کانورسیشن کی ہے اور اب یہ ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں یقیناً اس میں کچھ سیکیورٹی سیٹریشنز پر بات ہوں گی اور بزنس پر بھی کچھ بات ہوگی لیکن جو اس ریجن میں ہو رہا ہے اور جن حالات کے چانسز لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ ضرور دیکھنے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اور وانستان بورڈر پر تورخم ٹرمینل کو جو ہے اناؤگریٹ کیا ہے جو کہ 24-7 کام کرے گا اس ٹرمینل سے جو ہے پاکستان اپنے بزنس کو بھی بوسٹ کرنے کی ایمبیشنز کو دیکھ رہا ہے آخر میں یو این کی 74 سیشن میں اب بتایا جا رہا ہے کہ پرامینسٹر امران خان بہت سے لیڈر سے ملاقات کریں گے اور پرامینسٹر موڈی سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چار جوگہ پر ان کا آمنہ سامنا چاہے وہ ہو سکتا ہے یونائٹی نیشن کی جنرل سمجھ جو ہے ایک بہت ہی انٹیسپیٹیٹ چانس ہے پاکستان کے لیے اور اس کو جس طرح سے بھی ہو ہمیں اویل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی لائک دس ویڈیو سبسکرائب اور اگر آپ کے کئی فیڈبیک ہے تو سکیمنٹ باکس نہ ضرور ڈالیے تب تک کے لیے پیس آؤٹ پاکستان زندہ پاک